کارم یوم پاکستان آز ملی جوش و جذوے سے منائے گی دن کا آغاز توپوں کی سلامی مساجد میں امت مسلمہ کے اتحاد اور ملکی سلامتی کی دعاوں سے ہوگا مزار اقبال پر گارس تبدیلی کی پروکار تقریب ہوگی شہر میں عام چھٹی کا اعلان کرونا کے باعث اہم تقریبات منصوب کرونا کی تیسری لہے تجارتی مراکز ہفتے میں دو دن پن کاروباری سرگرنیوں میں دو گھنٹے کا ریلی رات آٹھ بجے تک جاری رکھنے کا فیصلہ ہوتیل اور ریسٹرانٹس میں انڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی کھلی فضا میں ڈائننگ کے لیے رات دس بجے تک کی اجازت اطلاق گیارہ ایپل تک ہوگا ہفتہ اتوار کاروبار بند کرنا ہے یا نہیں فیصلہ سوبو پر منحصر لہور کے ہارٹ سپورٹ علاقوں میں کاروبار بند کرنے کی تجویز ریسٹرانٹ رات بارہ بجے تک کھولے جائیں مالکان اور ملازمین کا روڈ ٹریپک کے لیے بند کر دیا راستہ مانگنے والے شہری پر بھی تشدد اسسسٹرنٹ کمیشنر مارڈل ٹاؤن کو مداخلت کرنا پڑی نوٹیفکیشن کی یقین دہانی پر مظاہرین منتشر تعلیمی ادارے کھلیں گے یا ڈیڈ لائن میں ہوگی توسی فیصلہ 24 مارچ کو ہوگا وفاقی وزید شفقت محمود کہتے ہیں تعلیمی ادارے بند کرنا مشکل فیصلہ تھا آن لائن ایڈوکیشن سے بچے خوش نہیں اس میں وہ مزا نہیں جو کلاس میں پڑھائی کا ہے ماسک لگائیں خود بچے اپنے پیاروں کو بچائیں بزرگوں کو ویکسینیشن کرائیں ڈاکٹر یاسپین راشد کا مشورہ کہا جو لوگ سینٹر تک نہیں آسکتے انہیں گھر جا کر ویکسین لگائیں گے ادھر سار سال سے زائد افراقی ویکسینیشن جاری چھپن ہزار سے زائد وزرگوں کو انجیکشن لگائے جانے کا دعویٰ سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی نے بھی کرونا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوایا اس سال حج پر جانے والوں کے لیے ویکسین لازم قرار رمضان المبارک میں مساجد بند کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں نمائندہ خصوصی برائی بین المزاہی بھاماہنگی آفیس طاہر محمود اشرفی نے افواہوں کا گلہ گھونک دیا بولے ویکسین لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹا تکلیف سے بچنے کے لیے ویکسین لگوانا ہر شخص کے ذمہ داری ہے پنجاب کے دل کو چمکانے کامیشن مہنگائی ماکے کو لگام ڈالنے کا آزم کمیشنل لہور کیپٹر ریٹائر محمد عثمان نے چیلنج قبول کر لیا کرونا کے خلاف فیکشن میں آگئے آزادی سپورٹس کامپلیکس کو ویکسینیشن سینٹر بنانے پر غور محمد عثمان نے بتاو ڈی سی ڈی جی فود آتھارٹی سیکریٹری ہیلتھ بھی خوب نام کمایا وے گھر افراد کے لیے اچھی خبر چوبیس مارچ سے نیا پاکستان اپارٹمنٹ کے لیے درخواستے طلب آخری تاریخ ہارٹ ایفرل مقرر پہلے فیلز میں چار ہزار گھر بنیں گے مجموعی طور پر پیمتیس ہزار خاندانوں کو اپنی چھت نصیب ہوگی کم آمدن والی بھی اپنا خواب پورا کر سکیں گے غریب کا چولہ بھی جلے گا ایس ان جی پیل دو سال میں دس لاکھ سارفین کو گیس کنیکشن دے گا تین لاکھ لوہوریوں نے درخواستیں جمع کر آ رکھی ہیں کرونا ویکسین کتنی محصر ٹیچنگ ہسپتالوں میں انٹی باڈیز ٹیسٹ کی سہولت نہ پید ایک لاکھ ہیلس برکرز کو کرونا ویکسین کی پہلی پینتیس ہزار کو دوسری خوراک لگ چکی کتنی محصر تھی انٹی باڈیز ٹیسٹ ہی نہیں کیا جا سکا بزرگ شہریوں کو ویکسین لگانے کے بعد بھی ٹیسٹ کا کوئی بندوبست نہیں تیز جمع کر آ دی کتابیں کہاں ہیں؟ کیا پڑھیں؟ امتحان کیسے دیکھ؟ علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے طلبہ کا احتجاج ریجنل ٹیمپس میں شکایتوں کے امبار کتابیں بھی جوا دی ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں ہکام کا موقع سلیورس پورا ہوا نامامول کی کلاسز لیں ایک ماہ بعد ایک ہی ڈگری کا دوسرا امتحان کیسے دیں مختلف کالجز کے طلبہ کا پنجاب یونیورسٹی کے باہر احتجاج کتنے پلوٹ بیچے ویدھولڈنگ ٹیکس کتنا دیا شہر کی ستر بڑی سکیمیں ایف دی آر کے ریڈا پر مارل ٹاون کوپریٹیو سوسائیٹی سٹیٹ لائف انشورنس ایمپلائی سوسائیٹی ویلنشیا ٹاؤن، ازمی ٹاؤن اور دیگر شامل بابر آزم کے خلاف اندرازی مقدمہ کا حکم موتر آئی کورٹ سے ایف آئیے اور فریقین کو نوٹس داری حامزہ مختار نے پریکٹر پر حراسگی اور بلیک میلنگ کے الزامات لگائے سیشن کوٹ نے اندرازی مقدمہ کا حکم دیا تھا اٹھائیس برس بعد سزائے موت کے مجرم کی کم عمری سابر سپریم کورٹ نے انبار کی پھانسی عمر قید میں بدل دی وہ مدد بھی پوری ہو چکی میرے ہائی کا انکان اورنس ٹرین کا قرائیہ سٹیشن ٹو سٹیشن کرنے کی تجویز وزیرعالہ ای ٹکٹنگ کے لیے سوفٹ ویئر کی تنصیب نہ ہونے پر برہن میٹرو ٹرین کے انتظامات کا بھی جائزہ پندرہ روز میں ریپورٹ طلب کرتی چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کی منصورہ آمد امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تباہ لے خیال بلاول ہوتو زرداری کہتے ہیں لانگ مارچ کی مکمل تیاری تھی پی ڈی ایم سے پوچھو اس تیفوں کو لانگ مارچ سے نتی کرنے کا فیصلہ کس کا تھا مریم نباس کی چھبیس مارچ کو طلبی لیگی کارکنوں کی بڑی تیاریاں کیا نیب آفیس کے باہر پھر میدان لگنے جا رہا ہے حمزہ شہباس کی زیر صدارت اجلاس رانہ سناؤلہ کہتے ہیں چھبیس مارچ کو پرام ناش ہوگا مولانا ساتھ نبھائیں گے قانون نے بھی سر جوڑ لیا راجہ بشارت کی صدارت میں اہم مشاورت لاہور پولیس بھی امن و آمان یقینی بنانے کے لیے تیار رینجرز طلب کرنے کا فیصلہ ہمارے ادارے ہمارا فخر اداروں کی مضبوطی ہی پاکستان کی مضبوطی ہے ملک میں ادم اسحقام پیدا کرنے والے سادشی ناکام ہوں گے گورنر پجار چودری محمد سرور کی ملاقات کے لیے آنے والے حقوق سے گفتگو یورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹکنالوجی ترقی کی راہوں پر گامزن ایک اور سنگمیل عبور دنیا کی بہترین چار سو جامعات میں شامل تین سو چھہتروے نمبر پر آگے ٹی بی کی روک تھام اور میڈیا کا کردار پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر میں سیمینار سبائی وزیر جاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت مرز کی تشخیص اور روک تھام پر خطاب پنجاب یونیورسٹی میں سنڈرون دے کی مناسبت سے تخریب پروفیسر ڈاکٹر سائمہ داؤت نازیہ بشیر کا خطاب بچوں کے لیے رنگہ رنگ تخریب بھی سجائے گئے آئیں سائنس سیکھیں چیلڈرن لائبری کامپلیکس میں بچوں کے لیے ایک روزہ آن لائن تربیتی ورکشاپ بچوں کو جراسین خوش محلول کی تیاری سنید بیگر چیزیں سیکھائے گئیں اور دورہ جنوبی ایفریقہ کے لیے وام اپ مہت شاداب 11 نے بابر آزم 11 کو چار وکٹوں سے ہرا دیا فخر زمان کی دھوان دھار سنچری امام الحق اور بابر آزم کے نصف سنچری اور دورہ جنوبی ایفریقہ کے لیے وام اپ مہت شاداب 11 نے بابر آزم 11 کو چار وکٹوں سے ہرا دیا فخر زمان کی دھوان دھار سنچری امام الحق اور بابر آزم کے نصف سنچری